ممتہ تیواری شروعات اس بولیچن کی کر لیتے ہیں سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں گے پیرس اولمپکس میں بھارت کو ریسلنگ میں میڈل ملا ہے ریسلر امن سہراوت نے فری سٹائل 57 کیجی کیٹیگری میں برانچ میڈل جیتا ہے تو امن سہراوت نے آپ کو بتا دے کی پیوٹو ریکو کے ڈیریان کروز کو 13 پاس سہر آیا ہے اور امن پہلے دور کے بعد 6-3 سے آگے رہے پھر دوسرے راؤنڈ میں 7 انکھ لے کر کے میٹ پر اپنا دب دبا انہوں نے بنایا امن سہراوت کی اس جیت کے ساتھ بھارت کے خاتے میں کل 6 میڈل ہو گئے ہیں یہی نہیں امن سہراوت کے نام ایک اور ریکارڈ بڑا ہے امن سہراوت بھارت کے اولمپک اتحاس میں سب سے کم عمر کے میڈل وینر بن گئے ہیں تو امن سہراوت نے کشتی میں برانچ میڈل جیتا ہے آپ کو بتا دے پیرس اولمپک میں بھارت کو ایک اور میڈل ملا ہے بھارت کے خاتے میں یہ ایک اور میڈل گیا ہے کشتی میں امن سہراوت کو میڈل ملا ہے اور اس میڈل کے ساتھ ہی امن سہراوت نے ایک اور اتحاس جو ہے وہ بھارت کے اولمپک اتحاس میں سب سے کم عمر کے میڈل وینر بن گئے ہیں یہ اتحاس بھی امن سہراوت نے اچھا ہے تو پردان منتری نرینٹ مودی نے بھی برانچ جیتنے پر امن سہراوت کو بدھائی دی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے پہلوانوں کو گوراپور نے دھنیوات پیرس اولمپک میں پرشو کی فریش ٹائل سنتاون کلوگرام میں کان سے پدک جیتنے کے لیے امن سہراوت کو بہت بہت بدھائی ان کا سمرپن اور دریڈتا ساف طور پر جھلکتا ہے پورا دیش ایسو پلبدھی کا جشن منا رہا ہے تو یہ پردان منتری نرینٹ مودی کے طرف سے کہا گیا اور پیچ انہوں نے کیا ہے امن سہراوت نے کشتی میں برانچ میڈل جیتا ہے کانز پدک جیتنے کے لیے جو ہے انہوں نے بدھائی دی ہے تو اہی گریہ منتری امن سہراوت کو بدھائی دی ہے امن سہراوت نے ایکسپر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ اپنی اصادھارن بھرڈتا اور شکتی کے ساتھ آپ نے پیرس اولمپک دوہزار چوبیس میں کشتی میچ میں بھارت کے لیے کان سے پدک حاصل کیا ہے راشتر کو آپ کی اپلپدھی پر گرب ہے تو امن سہراوت نے تیرہ پان سے مقابلہ جیتا ہے جس کے بعد گریہ منتری امیت شاہ اور پردان منتری نریند مودھی دونوں نے ہی ایکسپر پوسٹ کر انہیں بدھائی سندیش دیا ہے تو ار امن سہراوت نے کشتی میں برانچ میڈل جیتا ہے ایک اور میڈل جو ہے وہ بھارت کے خاتم آیا ہے اور امن کی سجوید پر سب ہی انہیں لگاتار بدھائیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک اور میڈل جو ہے اب بھارت کے خاتے میں آ چکا ہے تو ایک سلور کے ساتھ چار برانچ جو ہے وہ بھارت کے خاتے میں آئے ہیں اور امید کی جارہے تھے امن ضرور اس بار کشتی میں ایک میڈل لے کر آئیں گے اور امید کے مطابق امن نے پردرشن بھی کیا ہے بہت بڑی علاق رہا ہے بہت 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 خود نہیں بھی سواسے نہیں ہو رہا کہ تین چاہ دن تو میں نے بھی سمجھنا ملا کہ بھائی تن میڈل جیتے لیا آخر میں اولیمپک میں بس یہی سوچ کیا ہے کہ بھائی 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 پہلے تو دو چیار میں دو منٹ نمبر نہیں دینا کسی کا وہ جو سیو فائنل میں آ رہا تھا وہ شروع میں جاتے ہی مطلب چیار نمبر چلے گئی ایتنا بڑے کمپیٹیشن میں تو پجل ہو گیا بھئی کیسے نمبر لیوں بھی اولمپک میں ایسے تھے سب دیت دیکھ رہے ہیں دیت سواسیب کیا کروں کیا میں سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں بلکل لیکن ہم یہ سن رہے ہیں کہ میڈل پہننے کے بعد وجود بھی آپ کے اندر خوشی نہیں ہے آپ بلکل سوائن پدک کی ہی امید لگائے بیٹھے تھے ایسا نہیں ایسی کوئی امید لگائے بیٹھے تھے خوشی تو ہے پر اندر سے ہے بہت ہے آج بہت بڑی الاگ رہا ہی بہت منہ خود نے بھی سواس نہیں ہو رہا کہ تین چاہ دن تو منہ بھی سمجھ میں لگے بہتن میڈل جیتے لیا کر میں اولمپک میں بس یہی سوچ گیا تھے کہ بھائی بھائی پہرے تو دو چیار میں دو منٹ نمبر نہیں دینا کسی کا وہ جو سیو فائنل مارا رہا تھا وہ شروع میں جاتے اور جیلے رو کرتے ہیں بڑی خبر کیوں آج کیرل کے دورے پر پردھان منٹری نریندر موڈی رہنے والے ہیں وائنار میں بھوز کلن پرباوت علاقوں کا نرکشن کریں گے بلکل آپ کو جانکاری ہم دے رہے ہیں جو کیرل کے دورے پر پردھان منٹری نریندر موڈی رہنے والے ہیں آج وائنار کا دورہ پی ایم کرے گا وائنار میں جو بھوز کلن پرباوت علاقے ہیں وہاں کا نرکشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو وائناٹ میں کیونکہ اس بار جو آفت آئی ہے اس میں کئی پریوار اٹھڑ گئی ہیں اور بھاری نقصان جو ہے وہ علاقے میں ہوا ہے ایسے میں ان علاقوں کا نیرکشن کریں گے پردان منتری جہاں پر بھوز کلن ہوا ہے ان پریواروں سے بھی ملاقات کریں گے جنہوں نے اپنوں کو کویا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ کو دیا ہے تو یہ بڑی جوانکاری آپ کو دے رہے ہیں پردان منتری نریند مودی کا آج وائناٹ دورہ رہنے والا ہے جہاں پر وہ نیرکشن کرنے کے لیے پہنچیں گے وائناٹ میں بھوز کلن پر بھاوت علاقوں کا نیرکشن کریں گے اور پس دن پہلے ہی تصویریں دیکھنے کو ملیتی جب راہول گانڈی بھی پہنچے تھے وہاں پر انہوں نے حالاتوں کا اجازہ لیا تھا پردان منتری نریند مودی کا آج وائناٹ دورہ رہنے والا ہے وائناٹ میں بھوز کلن پر بھاوت علاقوں کا نیرکشن پردان منتری نریند مودی کرنے والے ہیں اور چلی آگے بڑھتے ہیں ناغور سے بڑی کبر آپ کو دیں گے آج میرتا سٹی کے دورے پر سی ایم بھجن لال رہنے والے ہیں صبح 10 بج کر 45 منٹ پر پہنچیں گے میرتا سٹی میرا محوصو کے کارکرم کا جھنڈا روہن کریں گے اور کرشی منڈی میں جنسبہ کو سمبودھت کرنے والے ہیں سی ایم بھجن لال اس وقت یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہا ہے آج میرتا سٹی کے دورے پر سی ایم بھجن لال رہیں گے میرا محوصو کے کارکرم کا جھنڈا روہن کریں گے اور کرشی منڈی میں جنسبہ کو سمبودھت جو ہے سی ایم بھجن لال کرنے والے ہیں صبح 10 بج کر کے 45 منٹ پر سی ایم بھجن لال شرما جو ہے میرتا سٹی پہنچیں گے اور میرا محوصو کے کارکرم کا جھنڈا روہن جو ہے وہ کرنے والے ہیں سی ایم بھجن لالس وقت یہ بڑی جانکاری کرشین منڈی میں جن سبھا کو سمبودھت کریں گے اور جیپور سے بڑی خبر آپ کو بتا دے ایم این آئی ٹی پرسر میت چھاتروں کا حلہ بول پردوشن دیکھنے کو ملا دیر رات مینجمنٹ کے خلاف یہ چھاتر اترے میس کے خانے کی کوالیٹی بگڑی ویبستاؤں کو لے کر پردوشن کیا ہے مینجمنٹ پر انعوشک پریشان کرنے کے گمگیر آروم لگائیں ہیں پولیس کے ساتھ بھی پردوشن کے دوران اُلجے ہیں چھاترے تو دیر رات مینجمنٹ کے خلاف یہ چھاتروں کا پردوشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رات کی تصویریں ہیں دراصل میس کے خانے کی کوالیٹی اور جو بگڑی ویبستائیں ہیں اس کو لے کر یہ پردوشن ہو رہا ہے مینجمنٹ پر انعوشک پریشان کرنے کے گمبیر آروم بھی چھاتروں کے دوارہ لگائے گئے ہیں تو پولیس کے ساتھ بھی پردوشن کے دوران یہ چھاتر اُلج گیا ہے دیر رات مینجمنٹ کے خلاف یہ چھاتر اُترے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ایمین آئی ٹی پرسر کی یہ تصویر ہے جہاں پر آپ دیکھئے پڑی سنکھا میں یہ چھاتر جو ہے ایک جگہ پر ایک اچھا ہو گیا اور ان کے طرف سے پردوشن کیا گیا دیر رات مینجمنٹ کے یہ چھاتر جو ہے وہ اُترے ہیں مینجمنٹ کے خلاف یہ چھاتر پردوشن کرتے ہوئے دیکھے ہیں کھانے کی قوالیٹی بھگڑی ویوستہوں کو لے کر کے چھاتر کو دوارہ یہ پردوشن کیا گیا اور مینجمنٹ پر اناوشیت پریشان کرنے کے گمبھیر آروم بھی آپ پر چھاتروں نے لگائے ہیں تو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں بڑی سنکھا میں یہاں پر جو چھاتر ہیں ایک جگہ پر اکٹھا ہو گئے اور پردوشن کرتے ہوئے دیکھے ہیں تو تصویر آپ کے سامنے ہیں دراصل میس میں جو کھانے کی قوالیٹی ہے اس کو لے کر یہ ویروب جو ہے وہ ساپ طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے چلتے چھاتر جو ہیں سڑکوں پر آگئے اور پردوشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے فلال یہ MNIT پریسر ہے جو آن پر چھاتروں کا یہ حلہ بول دیکھنے کو مل رہا حالانکہ پولس سے بھی چھاتروں کی جھڑک ساپ طور پر ان تصویروں میں نظر آگئی ہے اگلی خبر کی روک کرتے ہیں اور بارمیر سے بڑی خبر آپ کو دیں گے جو آن پر راججپال حریبہو کشن راو بھاگڑے پہنچے بارمیر اور ریلوے سٹیشن پر کالیکٹر نشانت جین پولیس ادکشک نریندر سنگھ نے ان کی اگوائی کی ہے تو وضائق آدھورام میگوال نے سافہ پہنا کر کے سواغت کیا روان سنگھ بھاٹی نے گلدستہ دے کر کے ان کی اگوانی کی پولس کی ٹکڑی نے گارڈ آف آنر دیا تو تصویریں بھی ہم آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں بارمیر سے یہ جوانکاری جہاں پر راججپال حریبہو کشن راو جو ہے وہ پہنچے تو ان کا زوردار یہاں پر سواغت ہوا بارمیر سے یہ تصویر بھی ہم آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں اگوانی کے لیے جو ہے روان سنگھ بھاٹی بھی پہنچے بارمیر جیسے ہی پہنچے راججپال تو ان کا زوردار سواغت دیکھنے کو ملا تو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہی جو ہے راججپال کا کافلہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی بارمیر پہنچا تو وہاں پر جو ہے زوردار ان کا سواغت کیا گیا پولس کی ٹکڑی نے گائیڈ آف آنر بھی دیا جودپور سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایمز جودپور میں آسا رام بھرتی ہے سینے میں درد کے بعد ان کو ایمز لیا گیا بلکل آپ کو بتا دے کاجے کیئر یونٹ میں ان کا علاج چل رہا ہے اور بڑی سنگھیا میں سبر تک بھی ایمز پہنچ رہے ہیں سورکشوہ کے مدنظر پولس جوابتہ تینات کیا گیا ہے جودپور ایمز کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جوہاں پر آسا رام بھرتی کیے گئی ہیں دراصل کاجے کیئر یونٹ میں ان کا علاج چل رہا ہے بتایا جو رہا ہے کہ سورکشوہ کے مدنظر پولس کا جوابتہ بھی تینات ہے کیونکہ سبر تک وہاں پر پہنچے ہیں جودپور سے آپ کو یہ جانکاری دے رہا ہے جہاں پر سورکشوہ کے مدنظر پولس جوابتہ بھی تینات کیا گیا ہے دوسا میں آدیواسی دیوست کی موقع پر آئیو جی تیک سماروں کو سمبودھت کرتے ہوئے راج کے کیابنیٹ منتری کیروڑی لال مینہ نے آرکشن کو لے کر کے بڑا بیان دیا ہے ساتھی منتری نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سواغت یوگی بھی بتایا ہے دیکھیں یہ ریپورٹ مانتری پد سے زیفہ دینے کے بعد ڈاکٹر کیروڑی لال مینہ نے اپنے چر پریچت انداز میں سپریم کورٹ کے کورٹا کے اندر کورٹا کے فیصلے کو صحیح قرار دیا مانتری دیا ہے موڑی اگر 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 خلاص خلاص موڑی خلاص 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 اگر بھیکار خلاص آرکشن پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر ڈاکٹر کیروڈی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھو اور سمجھو مینہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر تو کوئی آندولن بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ تپنی بھی نہیں کر سکتے جو لوگ آرکشن کا فائدہ اٹھا چکے وے لوگ غریبوں کو گمراہ کر رہے ہیں دیکھو یہ گمراہ کیا جا رہا تھا اور آگے بھی گمراہ کیا جا رہا ہے کورٹ کے لیے کا مطلب ہے ڈاکٹر کیروڈی نے جنگوڑا جو ڈاکٹر بن گئے جو آر ایس آئی ایس بن گئے اس کے بعد میں جو بلکل پچھلا آدی واسی میں ہے اس کو پراتھی مکتہ ملے تو یہ ہمارے جیسے بڑے لوگوں کا سڑی انتر ہے گوھر طلب ہے کہ تین اگست کو دو سا سانسید مرائدلال مینہ نے شیرچ عدالت کے فیصلے پر سوال کھڑے کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ سپریم پورٹ نے جو آر اکشن کے بٹوارے کا فیصلہ لیا ہے وہ صحیح نہیں ہے آر اکشن پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر کانگریس اور بی جے پی ناپ تول کر بول رہے ہیں جس کے گہرے سیاسی مائنے نکالے جا رہے ہیں نیوز ایٹین راجستان کے لیے دوسا سے آشی شرما کی ریپورٹ چلی آگے بڑھتے ہیں راجستان میں لگاتار چاندیپورا وارس کے نئے ماملے سامنے آ رہی ہیں جس کے چولتے سواست ویبھاک کی چونتہ بھی بڑھنے لگی ہے اور اسے بیچ شاپورا وارس سے سنکرمیت دو سال کی ماسوم جیون کی جنگ ہار گئی دیکھیں رپورٹ چاندیپورا وارس نے لی ایک اور جان ایلرٹ موٹ پر آیا پرشاسن 9 سے 14 سال کے بچوں کا رکھیں خاص دھیان کلیجہ چیر دینے والی یہ چیخ پکار اس ماسوم کی موت پر ہے جس کی ہر حرکت پریجنوں کی آنکھوں میں چمک اور ہوٹوں پر مسکان سجا دیتی تھی لیکن موت کا وارس دبے پاؤں آیا اور ماسوم کو جبڑے میں تباہ کر چلتا بنا پیچھے بچی تو پی پی کٹ میں لپٹی ماسوم کی نننی لاش اور اپنوں کا رودن تصویریں شاہپورا زلے کے اٹڑیا قصبے کی ہیں جہاں چاندیپورا وارس نے ایک بچی کی جان دے چار اگست کو بچی کو بکھار ہوا چھے اگست کو احمداباد میں چاندیپورا وارس کی پشتی ہوئی اور علاج کے دوران اس نے دم توڑ دیا شکروبار کو میڈیکل نیموں کے تحت اس کا انتیم سنسکار کر دیا دیا اس بیچ پرشاسنک ادھکاری اور چکت ساویبھا کی ٹیم نے گاؤں پہنچ کر سروے کیا پردیش کا تیسرا اور شاہپورا زلے کا پہلا ماملہ ہونے سے راجس سرکار بھی سپر وزن رکھ رہی ہے سنکرمن کی اتھپتی کو لے کر پکے طور پر کوئی پرمان سامنے نہیں آئے ہیں اب اس وارس کو جان لیں جو چکت ساویبھا کی پریشانی کا سبب بن چکا ہے چاندیپورا وائرس نام سننے میں نیا لگ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے چاندیپورا وائرس کا پہلا کیس 1965 میں مہراش کے ایک گاؤں چاندیپورا میں سامنے آیا تھا اسی لئے اس کا نام چاندیپورا پڑ گیا گجرات میں لگ بھگ ہر سال اس وائرس کے ماملے درج ہوتے ہیں مچھر اور کیٹ سے پھیلنے والی بیماری ہے اور کافی گھا تک ہوتی ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے اس کے سنکرمن کے کارن سر میں سوجن بڑھنے لگتی ہے جو نیورالوجیکل کنڈیشن میں بدل جاتی ہے جانچ اور علاج میں تھوڑی سی دیری یا لاپروہی موت کا کارن بن سکتی ہے اب چاندیپورا وائرس کے لکشن سمجھ لیجی تیز بخار، بخار کے ساتھ الٹی، روشنی میں سمسیا، ڈائریا، تیز سردرد، گردن میں اکڑن، دورے پڑنا ابھی تک اس وائرس کی کوئی وشیش دوا نہیں ہے اس لیے سابدھانی ہی اپائے ہے، ہائیجین بنائے رکھیں اور خان پان پر خاص دھان دیں نیوز 18 راجستان کے لیے بھیلوالا سے راحل کوشک کے ریپورٹ اور جلی رکرتے اگلی خبر کیوں اور سابدھانی مہانا تھانے میں درج کر آئی ہے سابدھانی مہانا تھانے میں درج کر آئی ہے ویوہیک ویوادوں کا نپٹارہ عدالتوں میں ہوتا ہے لیکن جنجنوں میں آدیواسی مینا سیوہ سنسان نے ویوہ ویواد میں تاریخیں دی ہیں بیان درج کیے گیا اور فیصلہ بھی سنا دیا جس کے خلاب پڑتوں نے پولیس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے دیکھیں رپورٹ مینا سیوہ سنسٹھان گوھر فرمائیے یہ کانون کے راج پر سوال اٹھا رہے ہیں آدیواسی پرمپرہ انوسار اس ویوہ پریواد کے اس تھائی سمادھان ہے تو آدیواسی مینا سماج اور آدیواسی مینا سیوہ سنسٹھان کی پانچ سماجک بیٹھکوں کا آیوجن کیا گیا بیٹھکوں میں سنوائی پرستوط پرارتھنا پتروں درج بیانوں دونوں پکشوں کی سمجھائش کے بعد ڈاکٹر دیپک مینا انیشا کانون سے آدیواسی مینا سماج کی پرمپرہ انوسار ویوہ ویچھے چاہتا ہے آدیواسی مینا سیوہ سنسٹھان کے لیٹر ہیٹ پر لکھی یہ عبارت کانون کے راج پر سوال اٹھاتی ہے اس کے ہر حرف میں حنک ہے جس کی مار ایک ڈاکٹر دمپتی کی گریہستی پر پڑ رہی ہے آدیواسی مینا سیوہ سنسٹھان نے عدالت کی بجائے ڈاکٹر دمپتی کے ویوات کو نہ صرف سنا بلکہ مہلا ڈاکٹر کو گھر بسانے میں از سمرت تک بتا دیا اب ویوات کی جڑ سمجھے جانکاری کی مطابق کلور کی ڈاکٹر انیشا کاوت کی شادی بیکہ نیر نیواسی ڈاکٹر دیپک مینہ کے ساتھ دو ہزار انیس میں ہوئی تھی دو ہزار تیس تک دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک چلا مائی دو ہزار تیس میں ڈاکٹر انیشا کسی شادی میں گئی واپس آئیں تب سسورال والے گھر میں گھسنے نہیں دے رہے تھے اس کے تین سال کے بیٹے سے بھی ملنے نہیں دے رہے اس سال جنوری میں ڈاکٹر انیشا کے سسور ڈاکٹر گلجاری لال مینہ نے ڈاکٹر انیشا اور ڈاکٹر دیپک مینہ کے بیچ ویوہ سمبند ویوات کی اپلیکیشن آدھی واسی مینہ سیوہ سنسطان میں دی جس نے انیشا کاوت کو گھر بسانے میں اسمرث بتا دیا اس پتر کے ملنے کے بعد ڈاکٹر انیشا کاوت نے کوتو والی میں مقدمہ درج کر آیا ہے جس سنسطان کا کوئی ویدھانک وجود نہ ہو اس کا تاریخ دینا بیان درج کرنا اور فیصلہ سنانا قانون کے راج کو سیرے سے خارج کرنا ہے نیوز 18 راجستان کے لیے جنجنو سے کرشن سنگھ شخوابت کی ریپورٹ اور چلے رو کرتے اگلی خبر کی اور پردیش میں بھاری بارش مسیبت ثابت ہونے لگی ہے جو ہم آپ کو ٹی وی سکرین پر یہ تصویریں دکھا رہے ہیں یہ تین تصویر دیکھیں پہلی تصویر بیکانیر کی خاجوالے کی ہے جہاں پر بارش کے بعد حالات بگڑے ہیں لوگوں کی گھر اور دکان تالاب بن چکے ہیں خاص کا نچھلے علاقوں کے گھروں میں پانی بھڑ چکا ہے اور دوسری تصویر اربر کے سرسکا کی بادیوں کی ہے جہاں ننریشنر مہادیو مندر کے داستے میں پڑھنے والے افنات نالے میں دو سو سیدھیک شدھالو پس گئے بعد میں پولیس اور سیفلڈیفینس کی ٹیم نے انہیں سرکشت بھی باہر نکال لیا تیسری تصویر دھولپور کے سیپاؤ کی ہے جہاں پاروتی ندی کے پرانے پول پر پانی کے تیج بہاو میں قریب ایک گجن گائے بہ گئی ہے حالانکہ قریب دو کلومیٹر آگے جا کر سب ہی گائے ندی سے باہر نکال آئی آگے بڑھتے ہیں پردش کے سب سے بڑے اسپطال میں اویوستاؤں نے مریضوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں آئے دن کسی نہ کسی وجہ سے اسپطال میں بھرتی مریض یا پھر اوپی جی میں آنے والے مریضوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایس ام ایس اسپطال کی مین بیڈنگ میں لفٹ خراب ہونے کی مریضوں کو گراؤنڈ فلور سے لے کر تھرڈ فلور تک جو ہے ریمپ سے آنا جانا پڑ رہا ہے اسپطال میں بھرتی مریضوں کو جو ہے سیٹی سکیر ایم آر آئی ایک سرے سمیت ان یہ جاچوں کے لیے بار بار جو ہے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں اور ان دوروز اسپطال میں سمسیاؤں کا امبار لگا ہوا ہے کل امرجنسی سمیت کئی وارڈوں میں بجھلی گل ہو گئی تھی تو کچھ دنوں پہلے آپریشن تھییٹر میں پال سیلنگ گر گئی تھی لیکن اسپطال پرابندن دوارہ دھیان نہیں دیا جا رہا اور چلے فیدال اس بلٹر میں اتنا ہی آگے آپ دیکھئے تیس منٹ میں پچاس جلیں نمسکار